بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا میں ایک بات ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو ہائک کا بوم کا پیریڈ ہوتا ہے وہ بائنگ کا پیریڈ نہیں ہوتا اس دورانیے میں آپ نے بائن نہیں کرنی ہوتی کوئی چیز موسٹلی میں پروپرٹی پر بات کر رہا ہوتا ہوں تو پروپرٹی جب بوم آ چکا ہو اس وقت آپ نے بائن نہیں کرنی ہے بلکہ اس وقت آپ نے سیل کرنی ہے جب لو مارکٹ ہوتی ہے تب آپ نے بائن کرنی ہوتی ابھی ڈولر کے حوالے سے ایک بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہیں پاکستانی کہ ڈولر پہ ہائک جو آنا تھا آ چکا ہے جیسے گورنمنٹ نے اس پر سے جو لیمیٹیشنز لگائی ہوئی تھیں وہ ختم کی ہیں اس کو آٹو ریلیز کر دی ہے تب سے پاکستانی آنکھیں بند کر کے ڈولر بائک کیا جا رہے ہیں اور جو ڈولر سیل کرنے والے ہیں وہ ریٹ سے بھی کچھ 40 اپچاس روپے پر ڈولر کا اضافہ لے کے وہ کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی بے وکف ہی کر رہے ہیں اب ان کیس پہلی بات ہے کہ ڈولر پہ ہائک آ چکا ہے ان کیس اب مزید آتا بھی ہے within one year تو زیادہ سے زیادہ دس روپے کا آ سکتا ہے چانس نہیں ہے اس سے کم ہو سکتا ہے لیکن ان کیس اگر دس روپے کا بھی ایک سال کے اندر آتا ہے تو ایک سو روپے کے انگل سے وہ تقریباً تین یا چار روپے پرسنٹ کے ساتھ سے بنتا ہے تو یہ کوئی پروفٹ نہیں ہے اس سے بہت اچھا پروفٹ آب مارکیٹ میں انویسمنٹس کر کے گین کر سکتے ہوتے ہیں ایک پولیٹیکل کوئی معیشت دان کہلے یا ایک بندہ بات کر رہے ہیں یہ ذرا سنیے گا میں یہ آج کی ویڈیو خاص طور پر یہ آپ لوگ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں باقی آپ لوگ کی مرضی ہے سب سے پہلے تو ایکسپورٹرز کے لیے جنہوں نے پیسے روک کے رکھے ہوئے تھے پاکستان میں پیسے نہیں لارے تھے میرا اپنا خیال ہے بھائی ایکسپورٹروں یہ جو دو سو ستر روپے ہے نا یہ آپ کے لیے لوٹری ہے اور اس لوٹری کو کیش کر لیں اور کبھی کبھیر ایسا ہوتا ہے کہ انسان لالچ میں اپنی لوٹری کو کیش نہیں کرتا تو بعد بھی پشتاتا ہے آپ پشتائیں گے کیونکہ اس سے اچھا ریٹ نہیں مل سکتا آپ کو دھائی سو روپے سے اوپر نہیں ملنا چاہیتا لیکن کچھ ہماری اس حکومت کی نہ اہلیاں غلطیاں اسحاق دار صاحب کی زد اس کی وجہ سے یہ ہو گیا یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اگر اسحاق دار صاحب صحیح طرح چلے تو یہ دو سو تیس دو سو چالیس واپس ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اب آجائیں جو لوگ جنہوں نے ڈالر کو پکڑ لیا کہ بہت بڑا ہے بڑا ہے بڑا ہے اے بے وکوفو آپ اگر ڈالر کو رکھتے ہو تو آپ کو کیا ملے کیسے ڈالر کی قیمت پانچ روپے بڑھ گی دس روپے بڑھ گی اس پہ ناشتے رہ گئے اس سے زیادہ حکومت پاکستان آپ کو دے رہی ہے پاکستان کا بینکنگ سسٹم دے رہا ہے اگر آج آپ دو سو ستر کا ڈالر جو ہے چھوڑ دیتے ہو اور اس کو جو ہے صرف اسلامیق بھی ہیں اپشن نون اسلامیق بھی ہیں پندرہ فیصد کم اس کم اب اس کے سال کا کم آسکتے ہو پندرہ فیصد کا مطلب دو سو ستر روپے کے پیشے جو ہے چالیس روپے ہوتا ہے یعنی کہ اگر آج آپ دو سو ستر کا دو سو پیسٹھ کا ڈالر بیچتے ہو اور سیدھا چلے جاتے ہو بینک میں تو آپ کو جو ہے چالیس روپے گارنٹی ایک سال بات مل جائیں گے یعنی دو سو ستر پلس چالیس تین سو دس ڈالر تین سو دس اگلے تین سال نہیں ہو گئے یہ میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ عساق دار صاحب اور یہ نہیں ہے اگر یہ پالیسی صحیح رکھیں پاکستان کا پوٹینشل ہے پاکستان کے ذرے مبادلہ کے ذخائط تو ساڑھے تین ارب ڈالر ہو گئے لیکن آج بھی پاکستان میں اس سے کئی گناہ زیادہ ڈالر موجود ہیں لوگ لوکروں میں ہاتھوں میں ادھر ادھر اوپنل مارکٹ میں کرنسی انسرپلیشن کی شکل میں اور اس سے زیادہ کا جتنی ہمیں گولڈ کی ریکوائرمنٹ جتنی ہمارے ملک میں شادیوں نہیں تھی اس سے کئی زیادہ کا گولڈ ہم نے مگا کے رکھتی ہے مارکٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں کریکٹ ہوتی ہے اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کریکٹ ہونے جاری ہے تو بہرائے مہربانی آپ جو ہے مزید اپنا میں آپ کے نقصان کی بات کر رہا ہوں اس وقت آپ کے نقصان کو بچانے کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت حکومت پاکستان یا پاکستان کی تو دیکھیں ہمیں بہت فکر ہے اور خان صاحب کوئی بہت فکر ہے لیکن ہم ایسے اس کو جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ بیاروں مددگار بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں اچھا یار اس بائی صاحب کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل جماعت سے ہے مجھے سے لینا دینا نہیں لیکن بات ٹھیک کر رہے اب دوسری سائٹ پہ آ جاتی ہے ان کی بات سے جو پک کرنا ہے ہم نے پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ڈولر مزید نہیں بڑھ رہا آگے انویسٹمنٹ بینکنگ سسٹم میں کریں یا کچھ لوگ دوسری سسٹم میں کریں وہ ان کی بہی مرضی ہے اگر آپ بالکل اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی آتے ہیں انویسٹمنٹ پرپسیز پہ بھی آتے ہیں پروپرٹی میں آ جاتے ہیں تو اس سے بہت بہتر ہائکس دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ تین سال پروپرٹی رکھیں اور اس میں پرسنٹ دو چار پانچ پرسنٹ اضافہ ایسا ہوئی نہیں سکتا بہت بڑے جمپ لگتے ہیں تین چار سال ایک بہت لمبہ ٹائم ہوتا ہے تو ڈولر تو تین چار سال اب مزید نہیں بڑھنا جو بڑھنا تھا بڑھ چکے تو بھئی خدا کا واسطہ ہے روپے کی فارم سے اس وقت ہم پیسہ نکال رہے ہیں جب روپے کا بیڑھا گھرک ہو چکا ہے یعنی کہ ہم مزید بیڑھا گھرک نہیں اب روپے نہیں کرنا ہے امپروف جب امپروف کرنا ہے اس وقت ہم نے روپے کی فارم سے اپنی اماؤنٹس نکلوا لی ہیں تو یہ انویسٹمنٹ کی بہت بڑی مسٹیک کی ہے ہم نے اس پوائنٹ کو ذرا سمجھئے کہ ہم یہ بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہیں کہ یعنی کہ اس وقت اس چیز سے پیسہ نکال رہے ہیں جس وقت وہ سٹرونگ پوزیشن سولیڈ پوزیشن کے اندر آنے جا رہی ہے تو اس چیز کو سمجھئے انویسٹمنٹ ہمیشہ فیوچرسٹیک انگل سے ہوتی ہیں تو فیوچر کو مدنظر رکھتے ہوئے انویسٹمنٹ اپنی کرنی ہوتی ہیں تو امید ہے کہ آپ میرے اس پوائنٹ کو سمجھ پائیں گے یا میں سمجھا پایا ہوں گا آپ کو تینکیو ویری مچ اسی ایک مختصر میسج کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ